محترم ناظرین خدامن میں آپ کی سلامتی ہو آج کے پیغام میں ہم تین چیزوں چرواہے کا عملی کام گلے کی درست وقت پر خورات اور آرام کا خیال رکھنا اور چھوٹے بچوں کی روحانی پرورش کے بارے والدین کی ذمہ داری ان تین چیزوں پر آج ہم درست حاصل کریں گے شروع سے آخر تک پورے پیغام کو سنیے گا تاکہ ایک ایک نکتہ آپ کے ذہن نشید ہو اور براہ کرم بہت لوگ یہ کرتے ہیں کہ ویڈیو چلائی چلو جی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا بعد میں دیکھیں گے تو ایک اور ویڈیو پیغام میں بھی میں نے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو پھر زیادہ لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی کیونکہ جب کوئی ایک تو منٹ کے لیے ویڈیو واج کرتا ہے تو یوٹیوب کے سسٹم کو کیونکہ یہ سب کچھ کمپیوٹرز کے کنٹرول میں ہے تو اس کو سمجھ یہ آتی ہے کہ اس ویڈیو کو لوگوں نے زیادہ انٹریسٹنگ نہیں پایا اس لیے تھوڑی سی واج کر کے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ اور لوگوں کی طرف اس کو پھر نہیں بھیجتا تو براہ کرم اور لوگوں کا کسے جانے سے رکنے نہ دیجئے بلکہ مکمل دیکھا کیجئے اور جن نقاط کی جلدی سمجھ نہ آئے یا کسی منکول جن ہو تو اسے بیک کر کے پھر دیکھیں تو اس سے یوٹیوب کو آپ کی انٹریسٹ شو ہوگی اور وہ اسے اور ہزاروں لوگوں کے پاس بھیجے گا تو یہ کلام کو پھیلانے میں آپ کی طرف سے چینل کی ہیلپ ہوگی کہ آپ اور لوگوں کو پیغام پہنچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں تو آج کا پیغام ہے جی اگزلات کی کتاب کے پہلے باب کی ساتھویں اور آٹھویں آیت اے میری جان کے پیارے مجھے بتا تو اپنے گلے کو کہاں چراتا ہے اور دوپہر کے وقت کہاں بٹھاتا ہے کیونکہ میں دیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھیروں آگے چرواہا جواب دیتا ہے اے عورتوں میں سب سے جمیلہ اگر تو نہیں جانتی تو گلے کے نقش قدم پر چلی جا اور اپنے بزغالوں کو چرواہوں کے خیموں کے پاس پاس چرا اب جس طرح کے پہلے پیغامات میں ہم نے دیکھا کہ پہلی اور دوسری آیت میں تو چلمیت یہ کہہ رہی تھی کہ بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا ہے اور یہاں ان آیات میں وہ اسے چرواہا کہہ رہی ہے اسے بادیوں میں چرانے والا کہہ رہی ہے اور اس سے پوچھ رہی ہے کہ تو اپنے گلے کو کہاں چراتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ دلحہ کوئی ایسی ہستی ہے جو بادشاہ بھی ہے اور چرواہا بھی ہے ایسا بادشاہ میرا خیال ہے دنیا میں کبھی کوئی دیکھا نہیں گیا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے وہ بھیڑے چراتا پھرے تو یہ پھر کوئی بہت بڑی تشبیح ہے یہ کسی اور بڑی ذات کی طرف اشارہ ہے تو یہاں چرانے کے مقامات کیا بیان کیے گئے ہیں جب چرواہے سے سوال کیا گیا ہے کہ تو اپنے گلے کو کہاں چراتا ہے تو ضبور تئیس میں اس کا جواب موجود ہے کہ خدا مند بیرا چوپان ہے وہ مجھے ہری ہری چراغاہوں میں بٹھاتا ہے ہری ہری چراغاہوں میں چراتا ہے اور راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے تو اگلا جو چرواہے سے سوال ہے کہ تو دوپہر کے وقت اپنے گلے کو اپنی بھیڑوں کو کہاں بٹھاتا ہے یعنی انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے تو یہ دھوپ کیا ہے یہ دوپہر کیا ہے اس کو ذرا ہم اسرائیلی تاریخ کی نظر میں دیکھیں گے جب اسرائیلی قوم پر مشکل حالات آئے دیگر اقوام نے ان پر غلبہ پا لیا تو یہ ان کے لیے تکلیف دے وقت جلا دینے والی دھوپ تھی جس میں کھڑا رہنا مشکل ہوتا ہے تو جس میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنا کٹھن تھا یعنی کہ وہ حالات جب بنی اسرائیل پلائے جب ان کے لیے کھلے عام خدامت کی عبادت کرنا مشکل ہو گیا یہ تھا دوپہر کا وقت تو تب عظیم چرواہی یعنی خدا نے اپنے گلے کو کیسے بچایا جب غیر محبودوں کا غلبہ ان کے بیچ شروع ہو گیا تھا تو پہلا سلہ تین انیس بات کی اٹھارہ آیت میں خدامت نے علیہ نبی سے کہا تھا میں اسرائیل میں سات ہزار اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا تو بھی میں اسرائیل میں سات ہزار اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں چکے اور ہر ایک موں جس نے اس کو نہیں چمع یعنی ایسے برے وقت میں جب بنی اسرائیل کے بیچ غیر محبودوں کی پرستش شروع ہو گئی اور اس کی سرپرستی شاہی گھرانہ کر رہا تھا یعنی اخیہ بشاہ اسرائیل اس سے چشم پوشی کر رہا تھا اور اس کی ملکہ ایزبل اس کی سرپرستی اور حوصلہ فضائی بلکہ مالی سپورٹ کر رہی تھی تب بھی خدا مند خدا نے سات ہزار ایمانداروں کو اپنے درست کلام کے ساتھ قائم رکھا ان کی پرورش درست روحانی خوراک یعنی خالص کلام خدا کے ساتھ کرتا رہا اور ان کو بچائے رکھنے کے لیے انہیں خفیہ بھی رکھا خوشیدہ بھی رکھا کہ کہیں شیطان کی نمائدہ ایزبل ان کو مروا نہ دے تو یہاں شرمیت اپنے چوپان اپنے اچھے چرواہے سے یہی پوچھ رہی تھی کہ وہ مشکل وقت میں اپنے گلے کو کہاں محفوظ کرے گا تو چرواہے کا یہاں کیا جواب تھا وہ جواب دیتا ہے کہ اگر تو نہیں جانتی اگر تجھے میرا ٹھکانوں معلوم نہیں تو گلے کے نقشے قدم پر چلی جا گلے کے نقشے قدم یعنی بھیڑوں کے قدموں کو جو نشان ان پر چلتے چلتے میرے پیچھے پیچھے چلتے تو تو میرے ٹھکانے پر پہنچ جائے گی نام نہیں بتایا کہ فلاں وادی میں تو آنا فلاں بہاڑی کے پاس آنا بلکہ اسے یہ کہہ دیا کہ جدر بھی تو بھیڑوں کے قدموں کے نشان دیکھے اس طرف چلی آنا تو تو میرے ٹھکانے پر پہنچ جائے گی تو پرانے اہد میں نبیوں کا کلام اللہ ترین نقشے قدم تھا اور نئے اہد میں رسولوں کے نقشے قدم ہمارے لئے نمونہ ہیں ان کی پیار بھی کرنی ہے تو عمال کی کتاب اور رسولوں کے خطوط قلیسیہ کے عملی کام اور دربیت کے اصول مرتب کرنے کے لئے ہیں اب اگری بات جو چرواہے نے شلویت کو کہی کہ اپنے بزغالوں بزغال کے کیا معنی ہیں جی بھیڑ بکریوں کے چھوٹی بچیاں تو جو اس وقت چھوٹی بچیاں ہوں گی وہ آئندہ کی مادائیں ہوں گی آئندہ وہ بھیڑیں بنیں گی تو جو اس کو نصیحت وہ کر رہا تھا چرواہ جو نصیحت کر رہا تھا یعنی یہ خداوند کی نصیحت آپ سمجھیں اپنی قوم ان کے چھوٹے بچے ریوڑ کے ساتھ لے جائے نہیں جاتے اور نہیں لے جائے جا سکتے انہیں گلہ خانے میں رکھ کر پرش کی جاتی ہے یہ یہی ریوڑوں کا اصول ہوا کرتا تھا اور کسی چرواہ کو ان کی دیکھ بھال پار چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال پار مقرر کیا جاتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے یہی چھوٹے بچے کل کا گلہ یا ریوڑ ہوں گے تو نئے ادرامے میں پترس رسول کو بھی خدامت یسوم سی نے باین یہی ذمہ داری سون یوہنہ کی انجیل اکیس باب کی چودہ سے سترہ آیات میں لکھا ہے کہ جی اٹھنے کے بعد خدامت یسوم سی تیسری بار شاگردوں پر جب ظاہر ہوئے تو پندر آیت میں لکھا جب کھانا کھا چکے تو خدامت یسوم سی نے ایک سوال تین دفعہ پترس حصول سے دور آیا کہ کیا تو باقی شاگردوں سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا جو ذمہ داری سومپی کہا تُو میرے برے چرا دوسری بار سوال دوہر آیا سولہ آیت میں پھر پترس نے وہی جواب دیا تو پھر خدامت نے کہا تُو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کا سترمی آیت میں پھر یہی سوال جب خدامت نے پترس سے دوہر آیا اور اور اس نے وہی جواب دیا کہ ہاں خدامت تو جانتا ہی ہے کہیں میں تجھے کس قدر عزیز رکھتا ہوں تو پھر تیسری ذمہ داری خدامت نے بتائی اور اسے کہا تُو میری بھیڑیں چرا تو خدامت یس مسی نے یہاں پترس رسول کو خدمت کے تین درجات سمجھائے اور ان کی ذمہ داری سمجھتی یعنی کلیسیہ میں لوگوں کی روحانی پروریش اور تربیت کی یہ ترتیب ہوگی نمبر بریچ رانا نمبر ٹو بھیڑوں کی گلا بانی کرنا یعنی گلے میں رکھ کر بھیڑوں کی نگہ بانی کرنا جب بھیڑیں گھر میں آ جاتی ہیں اپنے گلا خانے کے اندر آ جاتی ہیں وہاں پر ان کی نگہ بانی کرنا اور تیسری بھیڑوں کو چرانا تو چرانے کے لیے بھیڑوں کو گلا خانے سے باہر میدانوں میں لے جا آ جاتا ہے ان کی پرورش کرنا تو یہ باہر کے میدانوں میں یہ کھلی منادی ہے یہ کنونوینشنز کی منادی ہے یہ بڑے اجتماعات کرنے کی منا دی تو شلمید یعنی اسرائیلی کون کو بھی یہاں عظیم ترین چرواہ ہے یعنی خود خدامن نے اولین یہی ذمہ داری یاد دلائی کہ بے شک تو گلے کے نقشے قدم پر چل کر مجھ تک رسائی ضرور حاصل کر لیکن بھیڑوں کے چھوٹے بچوں کو آئندہ کی بھیڑوں کو وہ سفر مت کرا جو ان کی برداشت سے بڑا ہے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے انہیں گلہ خانے میں رکھ کر ان کی دیکھ بھال کر جہاں پر وہ ہیں ان کے ٹھکانوں پر رکھ کر ان کی گھروں ان کی پروش کر اور انہیں آئندہ کے لیے خدا کی ایک اچھی میراز ہونے کے لیے تیار کر تو امثال بائیس بات کی چھے آیت میں بھی اسی مقدس شخص سلمان نے کہا تھا لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بڑا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا تو اس سے پہلے خدامن نے خود مقدس موسیٰ کی معرفت اسی قوم کو استثناء چھے باب چار سے سات آیات میں حکم دیا تھا کہ سن اے اسرائیل خدامن ہمارا خدا ایک ہی خدامن ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدامن اپنے خدا سے محبت رکھ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اولاد کو سکھانے کا سبق دیا یہاں اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا تو مطلب اپنے بچوں کو اپنے چرواہوں کے قریب رکھیں ان کے ساتھ منسلک رکھیں اور باقائد کی سے ان کی روحانی تربیت پر توجہ دیں آج کی ان آیات سے سبق یہ مل رہا ہے تب ہی وہ کل کو اچھے اور اماندار مسیحی بنیں گے کیونکہ یشوہ ایک باب کی آٹھ آیت میں خدا خدا نے بزبان خود یشوہ کو کہا تھا کہ تیرا دھیان ہر وقت میرے کلام کی طرف رہے اسی میں سب طرح کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے یہی اصول آج ہمارے لیے بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا آمین موسیقی